یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو ملتان روڈ پر کھڑے جسم فروشی کا کام کر رہی تھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی باتوں نے ہمیں رولا دیا معاشرے کا یہ بھیانک چہرہ دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر جسم فروش کرنے والی عورت اپنے شوق سے یا پسند سے آ کر سڑک پر نہیں کھڑی ہوتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہیں اس لڑکی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے سمجھتے میڈم آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہمیں چھتے ہیں کس طرح نہیں لیکن میڈم آپ کس کو بتائیں کس کے پاس جائیں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی عزت دینے والا کیا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کام سے کوئی نکال لے مجھے عزت دیں میرا خیال کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل اور آج میں موجود ہوں ملتان روڈ پر جہاں پر جسم فیصلی کا کاروبار اتنے اروج پر ہے کہ لاہور کے ویسے ہر روڈ پر ہی آج پرات کے کسی بھی پہر چلے جائے آپ کو یہ کاروبار اروج پر ملے گا لیکن یہاں پر موجود لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پر اسٹا میں ایک لڑکی کھڑی ہے اسے بات کرتے ہیں جو آٹھ نو سال سے جسم فیصلی کاری ہے اور انہی کے ساتھ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ گلشن گلشن کب سے ہو اس کام اس کام ہے تقریبہ میں پانچ چھ سال سے ہوں پانچ چھ سال سے انہی میڈم کے ساتھ نہیں کس کے ساتھ خود سے کرتی تھی خود سے کرتی تھی کسی آنٹی کے گھر تو ادھر سے پھر میں اس آنٹی کے پاس آ جاتی پہلی بار کب سوچا کہ جساں ہوشی کرنے پہلی بار تو مجھے عورت دھوکھے سے دربار سے اپنے گھر لے گئی تھی تو اس نے مجھے اپنے گھر سے شروع کروایا تھا پھر ایسے پارکوں میں اس نے مات کی مرضی شامل نہیں تھی نہیں اس نے میری مرضی شامل نہیں تھی اور نہ میں کرتی تھی بس گھر والے کچھ ٹھیک اور ویہاں نہیں کرتے تھے تانے مانے مارتے تھے بچے نہ ہونے کی ویہاں سے شادی شدہ ہو آپ اپنے شوہر کے گھر سے بھاگی ہوئی جی شوہر کے گھر سے کتنے سال شادی رہ گئی شادی تقریباً چار پانچ سال رہی ہے شادی چار پانچ سال میں آپ کے گھر اولاد نہیں ہوئی نہیں ہوئی اسے شوہر تنگ کرتا تھا تنگ کرتا تھا خود بھی اپنے یاد دوست لے کے آتا تھا آپ کے پاس میرے پاس گھر میں انہوں نے نظرگارہ کیا اور نظرگ پردسی مجھے کمرے میں گسار دینا ان کے ساتھ تو ایسے کرنا میرے ساتھ میں مجھے خود درشا کرواتے تھے مجھے پیٹ کرتے تھے میرے ساتھ اس کے شوہر کے دوست اس کے شوہر کے دوست میرے شوہر کے دوست بہت برا سلوک کرتے تھے گھر شاہر مجھے یہ بتاؤ اب آپ لاہور میں آ چکی ہو ان کے ساتھ یہ بھی آپ کو بھیجتی ہیں ظاہر ہے مردوں کے ساتھ آتے ہیں لوگ کیا روئیہ ہوتا ہے وہاں پر ایک رات کے لیے آپ جاتی ہو کتنے آپ وصول کر لیتی ہو کتنے پیسے مل جاتے ہیں ایک رات کے لیے تو زیادہ باہر رکھتے نہیں ہیں مطلب ایک دو گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں ایک دو گھنٹے کے لیے تو دو تینتی ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹوں میں نا تو وہ کر کے ہم واپس آجاتے ہیں اکثر لوگ اچھے بھی مل جاتے ہیں جو پیمرٹ زیادہ کر دیتے ہیں اور بعض لوگ بہت بورے ہوتے ہیں باتمیزی کرتے ہیں نذٹے ہیں ظلیل کرتے ہیں گندی گندی گھلی دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں وہاں آپ کو لے کر جاتے ہیں اور یہ سب رویہ کیوں ہیں کیوں کہ انہوں نے شب وغیرہ کیا ہوتا ہے تو اس لیے کرتے ہیں ہمارے ساتھ بے دردی کہ یہ انسان نہیں ہے ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا جو ہمیں ملتے ہیں نا وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے وہ بے دردی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں بعض لوگ ہمیں دوکھے سے لے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھا تعاون کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن وہاں پہ کچھ زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں ایک کا کہہ کر لے جاتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں ہاں تو پھر آپ لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں ہماری تو مجبوری ہوتی ہم لوگ وہاں سے باغ بھی نہیں سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر میڈم ہمارے ساتھ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا میڈم ہم لوگوں کو کلے بیج دے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے دی بغیرہ ہو جاتی ہے اور کہ آپ جو کماتی ہو وہ کس لیے کماتی ہو جب آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کی گھر میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے اپنے لیے کماری ہو یا کوئی ماں باہ بہن بھائی کا بھی سہارا ہے بس اپنے لیے نہ بچے ہیں نہ بہن بھائی ہیں نہ پیر کسی کا لیے نہیں یہ خیال آیا کہ یہ غلط کام ہے تھکی نہیں ہو اتنے سالوں میں اس کام سے آپ تھکی نہیں ابھی تک میں اپنے آپ سے میڈم تھکی ہوں تو کام سے کیوں نہیں تھکوں گی سگرٹ پیتی ہوں نہیں وہ ادھر سے ہی کلائنٹ وغیرہ جو آتے ہیں جو ملتے ہیں ان سے مل جاتے ہیں میڈم نہیں لے کر دی آپ سے نشاہ کر رہی ہو نشاہ تقریباً سال دو سال سے کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے 32 کوئی اور کام کا کیوں نہیں سوچا اگر آپ نے اپنے ہی ذات کے اوپر لگانا ہے تو کوئی اور کام کیوں نہیں کرتی اور کام کرتی ہوں سوچتی ہوں لیکن میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ جو لوگ مجھ سے کام کرواتے ہیں نا وہ مجھے چھٹی دے دیتے ہیں کی وجہ سے نہیں کیونکہ کی وجہ سے میری حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ اسے ابھی کچھ ہو جائے گا اس کام کے دوران آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کار رہی ہے یہ بیان چشتیاں ہوتی ہی ایسی ہیں تو خود کو اپنے آپ پہ اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ میڈم آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہمیں چھتے ہیں کس طرح نہیں لیکن میڈم آپ کس کو بتائیں کس کے پاس جائیں نا کوئی سننے والا نا کوئی عزت دینے والا کوئی عزت دینے والا ہے بھی تو وہ بھی بس ایسے ہوجتا رہتا ہے نوچ کے اپنا پورا کارکون کی تو ہمیں چھوڑ دیتا تنوائی تو پھر مجبوراً اس فیلڈ میں آنا پڑتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کام سے کوئی نکال لے مجھے عزت دے میرا خیال کریں میں بیمار رہتی ہوں میرا ایک گردہ بھی نہیں ہے آپ نے ایک گردہ بھی نہیں ہے کیوں وہ بھی دھوکے سے کسی نے بھیج دیا پیسے کالی ہسپیٹل میں ہی چھوڑ دیا تو مجھے بس مہنو یہی ہے اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا کام کروا دے جو میں عزت سے کر سکتا میں آپ کو عزت کرو جوں اور عزت سے بیٹھ کے کھاتے پہکا کوئی الحلاج کروانا چاہے پروفر تھریکے سے آپ اس چیز کی حمی بھرو گی کہ آپ کا علاج کروا دے میں حمی بھرو گی میراך کروانا چاہتی کام کوئی آپ کو عزت دینا چاہے مدندا about there ہوئی ہو جی کتنا پڑی ہے نائٹ کلاس تک پڑی ہے نائٹ کلاس تک پڑی ہوئی ہو لکھنا تو جانتی ہوگی تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتی ہوگی کوئی اگر آپ کو کوئی نوکری دے کوئی آپ کو کام دے کوئی آپ کو عزت دے آپ کو علاج کرو ہے آپ چاہتی ہوں ہاں جی میں چاہتی ہوں کہ میں اس دال دال سے نکل جاؤں اور میرا پروپرٹی علاج کرو آیا جائے اور مجھے عزت دی جائے میں عزت سے بیٹھ کے کھاؤں گی یہ میرے ساتھ ہے ایک مجبوری ہوتی ہے اور اس کی تکلیف اس کی آنکھوں سے میان ہو رہی ہے کتنے بھی لوگ اس کے ساتھ آتے ہوں ریلیشن بناتے ہوں کتنے بھی لوگ آتے ہوں لیکن یہ کسی ایک کے لیے رو رہی ہے کہتے ہیں ہر توائف کا بھی ایک نہ ایک آشیک ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنا ہر دکھ ہر درد بیان کرتی ہے اور وہ اس ایک کے لیے وہ سب کو چھوڑ سکتی ہے جو اس کو عزت دے جو اس محبت دے اس کے لیے وہ ایک ایسا تھا لیکن اس نے اس کو عزت تو نہیں دی لیکن اس کو برباد ضرور کر کے رکھ دیا اس طرح کے لوگوں کے پر نظر رکھا کرے اگر کوئی بھی اس طرح میں اس عورت کو دیکھ رہا ہے اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو عزت دینا چاہتا ہے کوئی اس کا علاج کروانا چاہتا ہے تو آپ لوگ ہمارے پیج پر رابطہ کریں اگر میرے پاس اس کا نمبر ہوا تو میں ضرور سکرین پر دوں گی آپ لوگ ہمارے پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ